پاکستان کی گوادر بندرگاہ اور سی پیک پر ملک دشمنوں کا بڑا حملہ پاکستان میں امن و امان کے حالات دن با دن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان کی سائٹ پہ ابھی خبر یہ ہے کہ گوادر میں اٹیک کیا گیا ہے جس کے ذمہ داری بی ایل اے نے ایکسپٹ کی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابقے کیا خیر کیا وجہ ہے کہ سی پیک کے اوپر کام ہوتا ہوا بلوچستان کے لوگ اسے نراز نظر آتے ہیں پاکستان ناؤ بلوچستان لیبریشن آمی has claimed to kill 13 people including 4 chinese and nationals chinese engineers came under terror attack in a guadar of belوچستان so question یہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں we are not in a position to fight with india knowing کہ ہمارا اس comparison نہیں ہے اب ایک latest news ہمارے سامنے آتی ہے کہ گوادر میں بھی اٹیک ہوا ہے اور اس طرح کی واردات ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیا ریزنز ہیں آخر کیوں اس طرح کی واردات ہمارے سامنے آ رہی ہیں راگ ان مولمنٹ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ راگ ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ راگ ان مولمنٹ نہیں ہوتی یا خود ہی پروپگنڈا کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو ملک چھپانے کے لیے اس خامی کو چھپانے کے لیے ہم الزام لگا دیں کسی پہ جی را کی سادش ہے اسرائیل کی سادش ہے میرکہ کی سادش ہے اب ایک اور جو خوفناک خبر ہے وہ بلوچستان سے آئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آج ایک اور حملہ ہوا ہے اور یہاں پہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیول ائر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دو ہفتوں کے دوران تین میجر واقعات کی بات کریں تو یہ تینوں میجر واقعات جو ہیں وہ پاکستان اور ایران کے بارڈر کے قریب ہوئے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تاریخ کا کیا سبق ہے اور کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں آپ کا انویسٹر ہی باہر کی ملک ہے وہ بھی چائنہ ہے تو وہ کس طرح اس کو پیس انویسٹ کرے گا چائنہ نے تو مقاعدہ بول دیا کہ جب تک سیکیورٹی ہماری کلیت نہیں ہوتی ہم یہاں پہ کام نہیں مزید کریں گے ایک سائٹ پہ چائنہ نے یہ بول دیا دوسری سائٹ پہ آئی ایم ایسٹ نے یہ بول دیا کہ ہم سی پیک کے لیے آپ کو مزید پیسے نہیں دیں گے جائے ہل دوستوں دوستوں آخر کار چائنہ بھی اس سمیں پاکستان میں رو رہا ہے انویسٹمنٹ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ کیا بتاؤں چائنہ نے 65 بلین ایو ایسٹ ڈالر کی انویسٹمنٹ سی پی سی یعنی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو بلیوچستان سے گیا اور گواردرپورٹ 63 بلین ایو ایسٹ ڈالر کی انویسٹمنٹ یہاں دونوں پہ کیا ہے ٹھیک ہے دوستوں لیکن سین کچھ اس طریقے سے پاکستانی آرمی اتنی بری طریقے سے فیل ہو رہی ہے پروٹیکٹ کرنے میں یہ جو اتنے بلین ڈالر کا پروڈیکٹ ہے کہ کیا ہی بتاؤں آج پھر گواردرپورٹ پہ جہاں پہ چائنہ نے وکسٹ کیا ہے وہ علاقے کو وہاں پہ بہت بھینکر حملہ کیا گیا بی ایل اے اور بی ایل ایف کی طرف سے اور بتا جا رہا ہے کہ آٹھ سے زیادہ پاکستانی اس میں ایلیمنیٹ ہوئے ہیں اور جو چائنیز انجینئر تھے جو کام پہ لگے ہوئے تھے اس میں سے کلیم کیا جا رہا ہے دو سے چار انجینئرز گھائل ہیں چائنیز انجینئرز تورن کے تورن فوری طور پہ چائنہ نے ایکسن لیتے ہوئے اپنے سبھی کرمچاریوں کو جتنے بھی لگے ہوئے تھے وہاں پہ کام پہ ان کو اپنے باس واپس بھولا لیا ہے اور پریسان ہے کہ ایسی ہڈی چائنہ نے اپنے موہ میں لے لیا ہے نہ اسے کھا سکتا ہے نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے مطلب اتنا بلین یوے ڈالر کا انویسمنٹ کر دیا ہے کہ چائنہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا اور آتنگوادی اتنے بڑھ گیا ہے کہ پاکستانی سے نہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ پرو ٹیک نہیں کر سکتی اور مطلب یہ ایک دم سے وہاں پہ جتنا انویسمنٹ ہے چائنہ کا وہ سارا مٹی میں ملتا ہوا نجر آ رہا ہے پہلے سے ہم بتا رہے ہیں گوادر میں حملہ کیا تھا دہشدگردوں نے اب یہ بتایا گیا ہے کہ بی اے لے کے دہشدگرد تھے جنہوں نے جی پی اے کامپلیکس گوادر کی عمارت پر حملہ کیا تھا خوف زدہ کہیں اسے طوفان بگولے اور بتا نہیں کیا کیا آنڈ ہی ہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چاروں طرف سر وہ ایک بگولہ میں آپ کو بتا دوں وہ خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ گوادر پورٹ آتھارٹی کامپلیکس پر بی اے لے کا حملہ تو اب گوادر پورٹ تک میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور حملے ایسے ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں کہ اتنی افراد افری ہے اور حالات بہت خراب ہیں سانوی کی بات نہیں یہ آپ نے جیسے کہا کہ گوادر کا حملہ ناکام بنا دیا یعنی نوبت یہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ ایک وقت میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس پورے خطے کو کنٹرول کریں گے اور گوادر میں ہم پتہ نہیں کون سا ایک انٹرنیشنل سٹیٹیجک اور پولٹیکل جو ہے ایک قائم کر رہے ہیں جس میں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی اور وہاں نوبت یہ آگے کہ تین چار حملہ آبروں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اس کو ناکام کر لینا ہی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے دوسری طرف جو ہے گوادر کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے اور جس بنیاد پر کیے گئے تو وہ بھی یہی آنریالیسٹک قسم کی سیالی اور تصبراتی قسم کی پالیسیاں تھی کہ یہ جی کوئی پتہ نہیں جو ہے وہ اتنا بڑا کوئی آبر بن رہا ہے جو دوبئی کو ریپلیس کر دے گا جو چار بار کو اور جو پتہ نہیں کون کون سی انٹرنیشنل جو راستے ہیں ان کا متبادل بن جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ صرف ویرانی سی ویرانی ہے بلکہ الٹا یہ ہے کہ وہ علاقہ پانی میں دھنس رہا ہے تیزی سے نیچے جا رہا ہے ابھی تک تو وہاں کو انویسٹمنٹ نہیں ہوئی لیکن جو ہوگی وہ بھی ڈوب جائے گی بکرز آپ یہ جو انوائرنمنٹل ایشیوز ہیں جس کی ویسے بعض علاقوں میں سمندر کا پانی بلاند ہو رہا ہے اور وہ علاقے سمندر کے نیچے جا رہے ہیں کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کوئی کسی طرح کی کسی بھی اعتبار سے ایک پراجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ پیش کر سکیں گے یہ کام یہاں پہ ہوا ہے تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک فیلیر ہے ایک فیلڈ پالیسی کا نتیجہ ہے اور فیلڈ پالیسی جو ہے بیس کرتی ہے اے تو سبراتی اور وشفل قسم کی ٹھنکنگ پہ جس کا مین پارٹ جو ہے وہ لوگوں کو بے کوو بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے عوام کو لارے دے کے تو یہ ٹائم بائی کر رہا ہے کام کرنے کے لیے یعنی دونوں سائٹ سے ہمارے لیے مشکل ہے بھئی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کیا پوائنٹ آف بھی ہوئے کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ نراز نظر آتے ہیں کبھی سی پیک پہ کبھی گواتر پہ اٹیک ہوتے نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں یہ پنجاب میں جاتا ہے حکومت جو ہماری آتے ہیں وہ لوگ پنجاب سے کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پہ پیو انویسٹ کیا رہے ہیں یہ سی پیو جو پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں ہماری جو بلوچستان میں یا سندھ میں یہ چیزیں ادھر نہیں آ رہی ہیں فائدہ زیادہ پنجاب وہ مل رہے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا جو پانٹ آف بیو ہے وہ ہی وہ خود ہی یہ چیزے کروا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کتھر سے ہو رہے ہیں اور اس میں راہ کی انوالمنٹ ہے راہ کی انوالمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ راہ کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ راہ کی انوالمنٹ نہیں ہوتی یا خود ہی پروپوگنڈا کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو ملپ چھپانے کے لیے صحابی کو چھپانے کے لیے ہم الزام لگا دیں کسی پہ جی راہ کی سادش ہے اسرائیل کی سادش ہے میرکہ کی سادش ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب اگر انڈیا کی بات کریں وہ گوادر کے بلکل سامنے چاپ ہارپورٹ بنا رہے ہیں ایران کے ساتھ ٹھیک ہے اسے ضرورت ہے کہ گوادر کو ڈسٹر کرے یا کوئی پروچیسان میں انوالمنٹ کرے اسے انوالمنٹ کرنا کی بھی ضرورت ہے جو اس میں ہماری سیٹویشن ہے نہیں نہیں وہ انوالمنٹ میرے خیال میں وہ صرف اور صرف اپنی ایکانومی کو دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے وہ اس پر بک کر رہے ہیں ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمائرے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات چاہ رہے ہیں ہیں سیٹویشن ہے انڈیا کے ساتھ لیکن ہم اپنی ایکانومی کو僙 سوچ نہیں رہے ہیں ہم اس سے ہمارے سے یہ سوال پوچھ لیا جائے ہیں یا کسی سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ پاکستان کے پاس اس کا ایسا sane کیا چیز مجود ہے جس کی وجہ سے امریکہ بھی ہمارے خلاف ایک سائٹے ہیں امریکہ خلاف ہے دوسری سائٹ کے پاس پیسوں کے لیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اسرائیل بھی ہمارے خلاف پھر ہم کہتے ہیں انڈیا بھی ہمارے خلاف ہمارے پاس کون سا ایسا خوزانہ چھپا پڑا ہے کہ ہمارے سا پوری دنیا ہمارے خلاف ہے وہ گوادر کو ہٹی ہے ہمارے پاس جو کہ سینٹرل ایشیا ہے جس میں آپ چائنہ نے اگر آپ نے وہ کرنی دیکھیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے وہ یوز کیا کریں گے وہ گوادر کو یوز کرتے ہوئے اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ اس اس پہ وہ زور کر رہے ہیں کہ چائنہ درکی نہ کر سکے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پراپر ڈیموکریسی ہے کیونکہ ابھی ساؤتھ پوریا میں ڈیموکریسی سمیٹ ہو ہے جس میں پاکستان کو خبروں کے مطابق انوائٹ ہی نہیں کیا پہلے بھی دو بار ہوا اس میں پاکستان نہیں گیا انڈیا کے جو فرنمنسٹر ہیں ادھر انہوں نے جو ایک میسیج پراپر ویڈیو کال کے تھو انہوں نے میسیج دیا اور انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کی انہوں نے اپنے کلچر کی پراپر جنس ہے انہوں نے بتایا ہے لیکن پاکستان کو اگر انوائٹ نہیں کیا گیا تو یہ ہمارے لئے سوچنے والی بات ہے یا نہیں یہ بلکل یہ چیز ہیں جب دیکھیں آپ کسی کے ساتھ کوئی بوروں پیسٹی پر اپنے کام کر رہی ہوتے ہیں وہ یہ چیز مہین پر یہ بلکل اپیکٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن دوسرے کنٹری کے ساتھ کیسے کام کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں بلائی اس کی ریزن کیا ہے میرے خیال سے ریزن یہی ہے کہ چائنہ اور امریکہ کی جو وار سہاری ہے اس میں پاکستان انفیکٹ ہو رہا ہے پاکستان اس میں نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے چائنہ اور امریکہ کی وار چل رہی ہے پاکستان اگر اس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے انڈیا بھی تو نیبر ہے چائنہ کے ساتھ اس کے ریلیشن اس طرح سے بہتر نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے اور ایس کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے وہ کیوں نہیں فیکٹ ہو رہا ہے چائنہ نے نا ہر کنٹری زینب اس نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہوتا ہے وہ اگر فرنٹ اینڈ پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وار چل رہی ہے لیکن بیک اینڈ پہ کیا اکانومی انڈوں نے اپنی روض کو اچھی کرنا ہے ان کو انہوں پنچانا نہیں چاہتے ہوتے ہیں انڈیا بھی ایک کام کر رہا ہے لیکن ہم اپنی اکانومی پر بک کی نگا یہ ہے ہمیں اپنی اکانومی کو سب سے پہلے دیکھنا ہے مجھے بتائیں آپ اس کے پر کیا کہنا چاہیں گے ڈیموکریسی ہے پاکستان میں اور دوسرے نمبر پر کیا وجہ ہے انڈیا نیبر ہو جائے افغانیستان نیبر ہو جائے ایران ہمارے سب کے ساتھ اس طریقے سے ریلیشن بہتر کیوں نہیں دوستو انہوں نے اتنے بھینکر بھینکر ٹیوریسٹ پال لکھے ہیں جن کے ریلیشن ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں سمللو اس دیش کا برا سمیہ شروع ہو گیا پاکستان کے ریلیشن چائنہ سے اچھے ہوئے چائنہ کا برا سمیہ آ گیا چائنہ کا سب ہی انویشمنٹ پاکستان میں آکے جیرو ہو جا رہا ہے چائنہ ایک کلیم کرتا ہے کہ 65 بلین ڈالر انویشمنٹ کر چکا پاکستان میں لیکن چائنہ اس کی پاکستان کی اکانومی پوری 65 بلین ڈالر کی نہیں چائنہ نے انویشمنٹ تو کر دیا لیکن وہ لگے نہیں رہے کہاں گے کیونکہ دوستو جو بی ایل ای بی ایل ایف اور بلوچستان کے باغی لوگ ہیں باغی اندہ سینس کی جن کے ساتھ انیائے ہوتا ہے وہ ایسا پروجیکٹ دیکھنا نہیں چاہتے وہ اس کو تباہ برباد کرنے میں لگے ہوتے ان کا دل اندر سے دکھی ہے ان کو پرطاریت کیا جا رہا ہے وہ پروجیکٹ دیکھ کے خوش تھوڑی ہوں گے وہ بھی ایسا پروجیکٹ جس سے وہاں کے لوکل کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو بھی پروجیکٹ پاکستان بناتا ہے اس کا ایک ہی ہی توتا ہے کہ پاکستانی پنجاب یعنی جو لاہور ہے اس کا فائدہ دیکھا جائے آدھر اسٹیٹ بھاڑ میں جائے ٹھیک ہے اسی لیے بلوچستان کے لوگ چائنا کا جتنا بھی پروجیکٹ ہے بلوچستان میں چاہے وہ گوادر ہو چاہے چاہے وہ اسے پورا نہیں ہوتا ہوئے دیکھنا چاہتے ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا جو پاکستان کا ریلیشن کسی دیش سے اچھے نہیں ہو سکتے تب تک جب تک مولانا مسود اجار اور یکیر رحمان لکھوی ٹھیک ہے اس کے بعد حافظ سعید جیسے تمام لوگوں کو پاکستان اپنے دیش میں بند نہیں کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا ان کو بھارت کے حوالے نہیں کرتا یا پھر ایسے لوگوں کو ایلیمنیٹ نہیں کرتا ہے جو ہافظ سعید کو تو یہ اپنے مدرسے کا ہیڈ بنا دیتا ہے پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ان سب کو گائیڈ لائن دیا کرتا تھا ہافظ سعید اور اس سمعے کرنٹلی پاکستانی مدرسے میں مور دین سیون کروڑ بچے پڑتے ہیں سات کروڑ سے زیادہ تو آتنگ وادی ہافظ سعید نے تیار کر کے رکھے ہوں کیوں مدرسے میں سیمپل سے بات پڑھا جاتی ہے جو گئر اسلامی کہ ان کو ختم کرو چھائنیس تو غیر اسلامی ہے ختم کرو ان کو یہ مدرسے کی ٹیچنگ ہے تو پھر کہاں سے تمہارے لیلے سن اچھوں گے اور کہاں سے گواہدار اور سی پی سی سکسز ہوگا کبھی نہیں ہوگا ایسے چلتے رہے گا آج 65 بلین کا انویشن اگلے سال ستہ رسی ایسے بڑھتا جائے گا اور چائنہ کو کوئی فائدہ وہاں سے ہونے مالا نہیں ہے آئیو پہ بھی آپ کو اچھا لگو جلدے ریسی ویڈیوز کے کے لئے تب تک کے لئے دھنواز جہن